دوستو پاکستان سے ایک خبر آ رہی جس کو دیکھ کر نئے لوگ تو چونک گئے ہوں گے لیکن جو پاکستان کے بارے میں بات کو جانتے ہیں پاکستان کے اتحاس کو جانتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں چونکے ہوں گے حالی میں پاکستان کے پورو پردہان منطری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن عمران خان سے پہلے بھی پاکستان کے ایسے کئی پردہان منطری رہ چکے ہیں جنہیں جیل کی ہوا خانے پڑی تھے اور کچھ تو ایسے بھی پردہان منطری رہے جن کی موت دنیا کے لیے ایک رہ سے بن گئی ان میں سے ایک ہے زلفیکار علی بھٹو جو کی پاکستان کے نوے پردہان منطری تھے اور وہ لوگتانتریک طریقے سے چونے گئے پہلے پردہان منطری بھی تھے زلفیکار بھٹو کو فانسید دی گئی تھی اور ان کو بچوں کو بھی ایک ساجس کے تحت مارا گیا تھا زلفیکار علی بھٹو کو جب فانسید کی سزا ملی تھی تب انہیں اپنے بچاؤں میں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ کو جان کر حیران ہی ہوگی کہ زلفیکار بھٹو کے بعد ان کی بیٹی بینزیر بھٹو بھی پردہان منطری بنی تھی جن کی سریاں گولیاں چلا کر ہتیا کر دی گئی تھی سب سے پہلے ہم زلفیکار بھٹو کی بات کریں گے اور بعد میں ان کی بیٹی بینزیر کی بات بھی کریں گے اور جانیں گے ان کی کہانے اگست 1973 سے جولائی 1977 تک پاکستان کے پردہان منطری رہے زلفیکار علی بھٹو کو جیل کی سزا کاٹنی پڑی تھی ان پر 1974 کے دوران ایک راج نیتک پرتیدوندی کی ہاتھیا کی ساجی سرچنے کے آروپ لگائے گئے تھے اس معاملے میں انہیں 1977 میں گرفتار کر لیا گیا تھا بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس خواجہ محمد احمد سامدنی نے انہیں یہ کہہ کر رہا کر دیا تھا کہ ان کی گرفتاری کا کوئی آدھار نہیں ہے حالانکہ بعد میں پھر سے مارشلہ ریگولیشن 12 کے تحت انہیں تین دن بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا چار اپریل 1989 کو انہیں فانسی دی تھی گئی بھٹو اس دیش کے نیتا تھے جہاں پر ہمیشہ سینہ اور انٹیلیجنس اجنسی ISI کو ہی سرکار کا مکھوٹا مانا گیا ہے ایسے میں جب ان کی موت ہوئی تو لوگ حیران ہو گئے مگر انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو ایک سبق کے طور پر لیا آج بھی پاکستان میں بھٹو کے ایک ادھارن کے طور پر پیش کے جاتا ہے انہیں کے پسندیدہ سینہ پرمکھ زیاہ الحق نے انہیں فانسی پر چڑھا دیا تھا بھٹو کو لگتا تھا کہ جیا ایک کٹر دھارمک جنرل ہے اور ایک ایسے آرمی آفیسر ہے جسے راج نیتی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی گلام مصطفیٰ خارجو بھٹو کے پرسنل سیکریٹری تھے اور جنہیں ان کا دائیں ہاتھ مانا چاہتا تھا انہوں نے پی ایم کو ایسا نہ کرنے کی صلحہ بھی دی انہوں نے بھٹو سے کہا تھا کہ زیاہ الحق پر بھروسہ ان کے جیون کی سب سے بڑی گلتی ہو گئے مگر بھٹو نے کسی کی نہیں سنی اور اپنے فینسلے پر قائم رہے چار اپنی سونے آسی کو پاکستان میں لوگتانترک دھنگ سے چنے گئے پہلے پردھان منتری زلفکار علی بھٹو کو فانسی دے کر مارتی گئے تھا انہیں راول پنڈی کی جیل میں فوجی شاسن زیاول حق کی آدیش سے سزائے مہت دی گئی تھی ان پر اپنے راجنیتک پرتیدندی کو مربانے کا روپ تھا جلفکار علی بھٹو پاکستان کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک تھے انہیں فوج نے انیس سو ستتر میں تختہ پلٹ کر کے پد سے ہٹایا تھا بھٹو پر سچا مسلمان نیہ ہونے کا الزام تھا ان کی ماں شادی کے پہلے تک ہندو تھی ان کے ویروتیوں کا کہنا تھا کہ بھٹو میں اسلامیک تہذیب نہیں ہے کہ وہ پکے مسلمان نہیں ہے وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پھر انہیں نماز پڑھنی آتی بھی ہے یا نہیں اس بات پر بھی لوگ شک جتاتے تھے اور اسی وجہ سے جب جلفکار بھٹو کو فانسی دی گئی تو مرنے کے بعد ان کے کپڑے اتار کر ان کی تصویر لی گئی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا خطنہ ہوا ہے نہیں خیر جلفکار بھٹو تو مسلمان ثابت ہو گئے لیکن ان کی جو بیجزتی مرنے کے بعد ہوئی ہوئے شاید پہلے کسی کی نہ ہوئی ہو سندھ ہائی کوٹ نے بھٹو کو شہید کا درجہ دیتے ہوئے ان کے نام کے آگے شہید جوڑا ہے فکی بھٹو تانہ شاہی شاشن کا شکار ہوئے تھے اور وہ پاکستان کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سیکھتے پر انہیں فوج نے انیس سو ستتر میں گدی سے اتار دیا تھا اور دو سال بعد ہی انہیں فانسی دی گئی تھی اب آپ ہندوستان کا دیکھیں کہ یہاں پر تو ڈائریکٹ مڈر کرنے پر بھی لوگ 20-30 سال جیل کی ہوا نہیں کھاتے ہیں فانسی تو دور کی بات ہے یہاں پر تو نیربیہ کے اپرادیوں کو بھی فانسی کی سزا دینے میں 11-12 سال کا سمعہ لگے تھا یہاں پر تو کساب کو بھی کئی سالوں تک بریانی کھلائی گئی تھی لیکن پاکستان میں ایک پردھان منتری کو ایک پورو پردھان منتری کو صرف دو سال کے اندر فانسی دے دی گئی تھی اور وہ بھی ایک شڑی انتر کے آروپ کے تحت ان پر اپنے راجنیتک پرتیدندی کی ہاتھیاں میں شامل ہونے کا آروپ لگتا رہا جس سے وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے ایک پاکستانی پردھان منتری جو خود کو بھارتی بتاتے تھے جنہیں پاکستان مسلمان نہیں مانتا تھا مرنے کے بعد جن کے مسلم ہونے کا ثبوت ان کی تصویر لے کر دکھایا گیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ جیا نے اسی شخص کو موت دی جس نے اسے شکھر پر پہنچایا تھا ملتان کی پردھان منتری زلفکار علی بھٹو ملتان کی آترا پر گئے تھے اور زیا نے ان کے سواگت کی پوری تیاری کی تھی ملتان میں دیر رات بھٹو اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ شیشی کے باہر کسی کی پرچھائی دکھائی دی رہی ہے انہوں نے اپنے ای ڈی سی کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ باہر ڈیویجنل کمانڈر زیاولہ کھڑے تھے بھٹو نے ان سے پوچھا کتنی دیر رات تک وہ ان کی کمرے کے باہر کیا کر رہے تھے اس پر زیا نے چاپلوسی کی چانشنی میں ڈوبا ہوا ایسا جواب دیا جس کا سر سیدھا بھٹو کے دل اور دماغ پر ہوا زیا نے کہا تھا میں نے سنائے کہ ہماری راشپتی دیش سیوا میں لگے ہیں میں آپ کی کمرے کے باہر سے نکل رہا تھا تو نظر کمرے کی روشنی پر گئی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ہمارا راشپتی دیر رات تک کام کر رہا ہے چاپلوسی کا ہتیر اپنے نشانے پر لگا اور چطور بھٹو نے اتح کر لیا کہ پاکستان کا گلاس سینہ پرمک یہی شخص بنے گا زیا بہت چالاگ تھے اور سب کے سامنے خود کو ایسے پیش کرتے تھے کہ مانو ان سے زیادہ بھلا اور شریف دنیا میں کوئی نہیں ہے یعنی آج کے دور میں آپ سے ایسا ایکزامپل مانگا جائے بھارتی راجنیتی میں تو آپ کس کا نام لیں گے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں یعنی کہ وہ ہے تو بہت زیادہ دھور تھے دیکھن پبلک کے سامنے ایسے آتا ہے کہ جیسے اس سے سادہ اور اس سے بھلا انسان کوئی نہیں ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا آپ ہی کو لکھنا پڑے گا ان کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی نا نہیں کہتے تھے وہ سنتے سب کی تھے پر کرتے بھائی تھے جو ان کی اچھا ہوتی تھی ان کی اس چالاکی کو بہت سمجھدار مانے جانے والے ظلفکار علی بھٹو بھی نہیں بہا پائے تھے ظلفکار بھٹو ستمبر انیس سو ستتر میں انہیں انیس سو چوہتر میں ہوئی ایک راجنیتی نیتا کی ہتیا کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس ہتیا کے تین سال بعد یعنی انیس سو ستتر میں بھٹو کو جیل کی سزا ہوئی تھی لیکن بعد میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے نیائے مورتی خوازہ محمد احمد نے جیل سے زمانت دی دی تھی کیونکہ ظلفکار بھٹو کی گرفتاری کا کوئی قانونی آدھار ہی نہیں ہے لیکن تین دن بعد ہی سینہ نے مارشل لاہ کے تحت انہیں فرش سے گرفتار کر لیا اور انہیں جیل ہو گئی مارشل لاہ ایسا قانون ہوتا ہے جس میں دوستو سینہ کا یہ عدھکار ملتا ہے کہ وہ ایسے وقتی وہ گرفتار کر سکتی ہے جو دیش کی سرکشہ قانون بیوستہ کے خلاف گام کر رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں مارشل لاہ ایکٹ لاغو کرتیا گیا جسے وہاں کے کوٹ میں بھی چنوتی نہیں دی جا سکتی تھی جس کے بعد چار اپریل 1989 کو شاسکو نے انہیں جیل کے اندر ہی فاصیدی ڈالی ان کے بعد ہی ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب ظلفکار جیل میں قید تھے تب ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اپنی ماں کے ساتھ نظر بند ہوا کرتی تھی جو کہ دو بار پاکستان کی پردھان منتری بنی ایک بکشی نیتا کے روپ میں بینظیر بھٹو نے کافی زیادہ کام کیا تھا اپنے بھائی کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے اگست 1985 میں پاکستان آئی تھی جہاں انہیں 90 دنوں کے لیے نظر بند کر لیا گیا تھا اس کے بعد 1986 میں سوتندرتا دیوس کے موقع پر انہوں نے کراچی میں ایک ریلی میں سرکار کی نیندہ بھی کی تھی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر جیل میں ڈال دیا گیا اپریل 1999 میں سیما شوک دھوکہ دڑی سے لڑنے کے لیے کام پر رکھی گئی ایک کمپنی سے رشوت لینی کے آراب میں پانچ سال کی سجا سنائے گئی تھی دوستو بینظیر بھٹو جو کی پاکستان کی پہلی مہیلا پردھان منتری بنی انہیں بھی جیل جانا پڑا تھا بھٹو دو بار پاکستان کی پردھان منتری رہی پہلی بار دسمبر 1988 سے 1990 تک اور دوبار اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک پہلی بھٹو پاکستان کی پی ایم رہی 1977 سے 1988 تک زیاء اللہ حق کی تانشاہ کے دوران بہیک بپکشی نیتا تھی اگست 1985 میں اپنے بھائی کی موت کے بعد پہلی بھٹو پاکستان لوٹ آئی تھی انہیں نبت دنوں کی عبدی کے لیے نظر بند بھی کر دیا گیا تھا اس کے لئے انہیں 1986 میں سو انترتا دیوہ سے 1998 و 1999 اور پھر 2007 میں کراچی میں ایک ریلی میں سرکار کی نندہ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا 1999 میں برس چار کے عارب میں انہیں پانچ سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی اس کے بعد وہ ہے سات سال نرواسن میں رہی 2007 میں جب وہ واپس پاکستان پہنچی تو ایک آتم گھاتی حملے میں ان کی موت ہو گئی 27 نسمبر 2007 کی تاریخ تھی جب پندرس سال کے خودکش حملہور بلال نے ایک دماغہ کیا اور بینزیر کی موت ہو گئی راول پنڈے میں ایک چناوی ریلی میں بینزیر اپنا بھاشن ختم کر کے لوٹ رہی تھی بلال ان کی کار کے پاس گیا پہلے انہیں گولی ماری اور پھر خود کو اڑا دیا کہا جاتے کہ بلال یہ حملہ پاکستانی تالیبان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کر رہا تھا بینزیر بھٹو پاکستان میں لوگتانترک طریقے سے چونے گئی پہلے پردہان منتری زلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور خود پہلی مہیلہ پردہان منتری تھی جنرل زیاؤل حق کے زمانے میں ان کے پیتا کا سیاسی سفر بنی لیکن ملک کی فوج نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور بشترچار کے عروب کی مدد سے سرکار کو سرطہ سے باہر کر دیا بینزیر بھٹو اپنی موت کے وقت تیسری بار پردہان منتری بننے کے لیے پرچار کر رہی تھی بینزیر بھٹو کی موت کے بعد پاکستان میں افرات افریقہ محل بن گیا ان کے سمارے تک سڑکوں پر اتر آئے جگہ جگہ چکہ جام ہوا آگ جنی ہوئی اور پاکستان گروہ دی نارے سنائی دینے لگے ایک دشک بعد اس دوران پاکستان کے تانہ شاہ جنرل رہی پربیز مشرف نے ایک انٹروی میں سفکار کیا تھا کہ شاید بینزیر بھٹو کی قتل میں پاکستان کا ایسٹیبلشمنٹ شامل تھا پاکستان میں ایسٹیبلشمنٹ یا انتظامی کشارہ ملک کی فوج کے لیے کیا جاتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ایسٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد